بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم سب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لئے جو پی پی ایسی میں پاس پپر آئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ڈائیگرامز کی مدد سے تاکہ جو ایم سی کی اوز ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے زین اشین ہو جائے سب سے پہلا کوسٹن ہے کہ وہ کون سا کنٹری تھا جس نے وومین کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ دی گیا تو وہ پہلا کنٹری تھا نیوزی لینڈ اس طرح آگے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جو کرنٹ پرائی منیسٹر ہے ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے جسینڈا آرڈن جن کی پکاب کو سائٹ پر نظر آ رہی ہے اس طرح آگے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا نیوزی لینڈ کا کپیٹل کون سا سٹی ہے تو وہ وولنگٹن ہے دوسرا کویسٹن ہے کہ سیٹیسٹیکل سٹیڈی آف ہیومن پاپولیشن کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم ڈیموگرافی کہتے ہیں پاکستان میں جو پہلا سینسن یعنی کہ جو پہلی سٹیڈی ہوئی اس کو جو وہ نائنٹین فیفٹی ون میں ہوئی پہلا سینسس اس کے بعد جو لاسٹ ہوئے وہ ہے تو تھوزن سیونٹین میں اس طرح آگے کوششن پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے تو وہ سیون پوائنٹ ایٹ بلین ہے اس طرح آگے میتھمیٹی ملکل کوششن ہے کہ 12 is what percentage of 36 تو اس کو ہم اس طرح solve کریں گے اس کا مطلب لیں گے equal ملٹیپلائی اور پرسنڈیج کا مطلب ہوتا ہے 1 by 100 سو جو اس کو ہم جو سمپلیفائی فارم میں لکھیں گے 12 کی جگہ پہ 12 لکھ لیا اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے equal کا نشان what کی جگہ پہ جو ہم نے چیز فائنڈ کرنی ہے وہ ہم نے x رکھ لیا ہے آگے پرسنڈیج کی جگہ پہ 1 by 100 لکھ لیا آپ کی جگہ پہ ہم نے لکھا ملٹیپلائی اور آگے 36 اس کو آگے ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آ جگہ 33.3 so 12 is 33.3 percentage of 36 آگے چوتھا question بھی mathematical ہے کہ if Mary traveled 116 miles on day 1 130 miles on day 2 114 miles on day 3 how many miles per day did she average تو average نکالنے کا فارمولا ہے sum of numbers divided by total numbers تو sum of numbers اوپر لکھ لیے divide کر لیا total number سے تو یہ مارے پاس average آگے 120 miles per day پانچھوں سوال ہے کہ استولہ آئیلینڈ کہاں پہ ہے تو استولہ آئیلینڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے آئیلینڈ basically کہتے ہیں کہ سمندر میں جو خوشکی جو جزیرہ جسے ہم اردو میں جزیرہ کہتے ہیں اور سمندر میں جو خوشکی اوپر آ جاتی ہے اس کو ہم آئیلینڈ کہتے ہیں یہ پاکستان کے سوال میں جو arabians ہی ہے وہاں میں پایا جاتا ہے اس کا نام جو دوسرا ہے وہ جزیرہ ہفت تلار سدہ دیب بھی ہے جسے آئیلینڈ آف سیون ایلز بھی کہتے ہیں آگے پانچھوں question ہے کہ چودری رحمت علی who proposed the name of پاکستان is buried in تو وہ کہاں پہ دفن ہے تو وہ کیمبرج میں دفن ہے انہوں نے کب پاکستان کا نام پرپوز کیا انہوں 1933 میں اپنے میکزین no or never میں کیا تھا اس طرح question ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کا نام پرپوز کیا تو اس میں k stand for کشمیر ہے آگے پھر mathematical question ہے کہ jack کو جو ہے وہ 2.5 pints of cream چاہیے ایک sweets بنانے کے لئے تو اس کو کتنے چاہیے ہوں گی 3 sweets بنانے کے لئے pints تو یہ simplify اس کو ہم کر لیتے ہیں ایک ڈیزٹ کے لئے 2.5 چاہیے 3 کے لئے ہم اس کو simply multiply کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس answer آگے آگے سوال ہے کہ بابری ماسک which was demolished in 1992 تو وہ کہاں کس پروینس میں انڈیا کے کس پروینس میں ہے تو وہ انڈیا کے اتر پردیش جسے ہم UP بھی کہتے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ جو تاج مہل ہے وہ کس نے construct کیا وہ شاہ جہاں نے construct کیا وہ بھی اتر پردیش میں ہی آگے سوال ہے کہ کابل ریور جو ہے جو کہ فانستان کی طرف سے کابل ریور آتا ہے وہ ہماری انڈیس ریور دریائے سیندھ کے ساتھ کہاں پہ ملتا ہے تو وہ اٹک میں ملتا ہے پاکستان کے جو سب سے لانگ ایسٹ ریور ہے وہ انڈیس ریور ہے دریائے سیندھ اس کے علاوہ ڈیم کے مطلق سوال پوچھے جاتے ہیں کہ ورسک ڈیم جو ہے وہ کون سے ریور پہ ہے تو وہ ریور کابل پہ ہے اس طرح پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلا اور دیا میرباشا ڈیم جو ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ کون سے ریور پہ ہے تو وہ ریور انڈیس پہ ہے اس طرح جو منگلہ ڈیم ہے پاکستان کا وہ ریور جیلم پہ ہے ہوتے ہیں پلینٹ نیٹس ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں پلازما ہوتے ہے اس میں وائد بلڈ سیل کا جو کام ہے وہ ہمیں ڈیزیز سے پروٹیکٹ کرنا ہے پلینٹ نیٹس کا جو فنکشن ہے وہ اس کا فنکشن ہے کہ ہمیں بلیڈنگ ہونے سے ہمارے بلڈ کو بچانے ہیں اس طرح جو ایبریج بلڈ میں بلڈ میں کتنا بلڈ ہوتا ہے تو وہ 5 لٹر کے قریب ہوتا ہے آگی question ہے civil disobedience movement was started by گندی نے start کی تھی گندی نے ایک دفعہ کانگریس سے ریزائن بھی کر دیا تھا وہ 1934 میں ایک دفعہ کانگریس سے اس نے quit کیا تھا آگی question ہے what is the maximum font size جو font size کسی بھی word کا maximum کتنا increase کر سکتے ms word میں تو وہ 1638 ہے یعنی minimum 1 ہے اور maximum 1638 ہے font size کسی بھی word کا اس کے آگے سوال ہے کہ autobiography کا کیا نام ہے Adolf Hitler کی اس کا نام ہے main comp یہ آپ کو وہ بک جو نظر آ رہی ہے اس کی autobiography والی اس کے آگے سوال پر جاس کتا ہے یہ کب chancellor رہ جرمنی کا تو یہ 1933 میں chancellor رہ یہ نازی پارٹی کا لیڈر تھا آج کال جو ہے جرمنی کون ہے تو انجیلا مارکل ہے جو کہ مسلسل چوتھے دفعہ جو ہیں وہ chancellor بنی ہے آج کوسٹن ہے کہ خدای خدمت کار مومیٹ کس نے سٹارٹ کی تو عبدال rows and cells جو ہمیں sheet نظر آ رہی ہے اس sheet کو ہم کیا کہتے ہیں جس میں یہ excel کی sheet ہے جس میں rows بھی ہیں اور columns بھی ہیں اس کو ہم spread sheet کہتے ہیں پاکستان دنیا میں کہاں پہ ہے پاکستان بیسکلی ایشیا میں اگر فردر ساؤت ایشیا میں ہے اس کے کے ساتھ ہے اس کا ایک question ہے کہ who was convicted in the Raul Pendi conspiracy case Raul Pendi conspiracy case جو ہمارے پہلے prime minister تے لیا خط لیا ان کے حلاف تھی تو فیض احمد فیض کو convicted کیا گیا تھا Raul Pendi conspiracy case میں ان کی پردیش جو نارو وال میں جو دفن کیا گیا دارس سلام is the major city of which country تو دارس سلام جی آپ کو نظر آرہ ہے یہ تنزانیہ کا city ہے تنزانیہ کون سے continent میں تو تنزانیہ فریقہ میں ہے تنزانیہ کا capital ہے تو ددومہ جو ہے وہ اس کا capital ہے تنزانیہ آگے question ہے LED stand فار تو یہ light midi diode الی can type at a speed of 25 words per minute ایک minute میں 25 words جو وہ type کرتے ہیں تو ایک گھنٹے میں کتنے کرے گا اس کو ہم simply کر لیتے ہیں 1 minute میں 25 ہے 60 minutes میں کتنے کرے گا 60 multiply by 25 تو یہ 1500 minutes ایک اور میں کرے گا آگے question ہے کہ Thomas Jefferson جو تھے US کو کب independence ملی تو 4 July 17 66 میں ملی تھی ہر سال یہ 4 July کو اپنی independence debut میں آتے ہے اس طرح کے question ہے کہ آج کل US ایک president ہے وہ Donald Trump ہے اور vice president کا نام کیا تو ان کا نام ہے Mike Pence سی آج question یہ اپنا mathematical question ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ رول جو استعمال ہوگا وہ dmess rule سے پہلے آتا b e b کا مطلب ہے brackets کو solve کریں گے پھر exponent کو solve کریں گے پھر division کریں گے پھر multiplication ہوگی پھر addition subtraction اس میں رول سے آگے تھوڑی سی brackets آگئی ہیں تو پہلے ہم brackets والی چیزوں کو solve کریں گے بعد میں multiplication addition subtraction بعد میں ہوگی تو سب سے پہلے جو 25 اور 10 تھا bracket کے اندر ہم نے اس کو solve کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 250 اس کے آگیا multiplication ابھی نہیں کریں گے پہلے جو brackets کے اندر چیزیں ان کو solve کیا تو 6 اور 4 کو لکھ تو اس کو simplify form میں آگیا 25 بٹا 2 تو یہ اس کی simplification ہے آگے question ہے پھر mathematical کہ اکی team won 6 games and lost 8 یعنی 6 اس نے win کی ہے 8 ہے وہ lost کی ہیں تو یہ question آگیا کہ ہم نے ratio نکال لئی ہے wins اور total number of games 6 total games 14 تو ہم اس کو simplify کر لیں گے تو یہ wins اور total کے درمیان 3 ratio 7 ہے آگی question ہے length and width of field are in ratio 5 اور 3 جو کی width ہے وہ 42 ہے تو length کیا ہوگی اس کو ہم اس طرح width length ڑھ 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 ڑھ